مصافر کے روزوں کے بعد آج روزے کا کفارہ ماہِ مبارکِ رمضان کا روزہ توڑنے کے کفارے کے طور پر ضروری ہے کہ انسان ایک غلامہ صاحب کرے یا ساٹھ فقیروں کو کھانا کھلائے یا ایک متعام یعنی ساڑھے ساٹھ سو گرام کے ہوں یا جو یا روٹی وطیرہ کسی ضرورت مند کو دے اور اگر یہ ساری چیزیں ممکن نہ ہوں تو جتنا ہو سکے صدقہ دے اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر توبہ اور استغفار کرے ماہِ مبارکِ رمضان کے روزے کی قضا عام طور سے اگرچہ نماز کا قضا کرنا خود ہے بہت بڑا گناہ ہے لیکن دو رکت نماز کی قضا صرف دو رکت ہے چار رکت نماز کی قضا صرف چار رکت ہے تین رکت نماز کی قضا صرف تین رکت ہے لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جسے اگر انسان جانبوچ کر چھوڑتا ہے یا جانبوچ کر توڑتا ہے تو اس چھوڑنے یا توڑنے کی بنیاد پر ایک کے بدلے میں ساٹھ ہے اگر ایک روزہ تم نے چھوڑا ہے یا ایک توڑا ہے تو اس کے بدلے میں تم ساٹھ روزے رکھو اگر ساٹھ روزے نہیں رہ سکتے ساٹھ مسکینوں کو پیٹ بھر پکھانا کرنا یہ بھی نہیں دے سکتے جو ایک متعام گئوں یا روٹی یا جو یہ ضرورت مند کر دو اور ان میں صرف تینوں چیزیں ہیں یعنی چاہے وہ غلام کا آزاد کرنا ہو یا ساٹھ روزے رکھنا ہو یا ایک متعام دینا ہو یہ تینوں چیزیں سخت ہیں کیونکہ جو ایک روزہ نہیں رکھ سکتا ہے وہ ساٹھ روزے کیا رکھے گا ایک روزہ جو توڑ سکتا ہے اور ایک روزہ نہیں رکھ سکتا تو ساٹھ روزے کیا رکھے گا دوسرے ہی ایک ساٹھ مسکینوں کو کھانا کرنا ہے ارے صاحب ہمارے پاس بڑا پیسہ ہم دے دیں گے مسکین کہاں سے لاؤ گے ساٹھ تو ساٹھ مسکینوں کو کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے پیٹ بھرو کو کھانا کر لینے کو نہیں کہا گے کہ تم نیاز کر دو مسکین مسکین تلاش کرو اب مسکین کہاں تم تلاش کرو کہ ساٹھ مسکین تم کو ملے اس کے علاوہ غلامہ ازاد کرنا ہے جو آج کل کے دور پر تصوری نہیں ہے اور ممکن ہی نہیں اور ہی نہیں ہے اب ظاہر زبادہ پر کوئی صورت نہیں رہتی ہے تو آخری صورت یہی بچتی ہے کہ انسان جترہ ممکن ہو سکے صدقہ لے خیرات کریں اور اب ظاہر زبادہ پر اشارہ یا ایسا کوئی خریب ہے اور واقعین مجبوری تھی واقعین پریشانی تھی یا ایسا کچھ ہو گیا تو پھر استغفار کریں اگر صدقہ بھی نہیں دے سکتا ہے تو پھر وہ توبہ کریں اور استغفار کریں اور یہ ساری چیزیں خود روزے کی اہمیت کا پتہ دیتی ہے کہ خود روزہ کتنا اہم ہے اور اللہ یہ ماہ بمارک رمضان میں اپنے بندوں کو کیوں روزے کی عالم میں دیکھنا چاہتا ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس روزے کی پیچھے بہت بڑا حدف ہے اس روزے کی پیچھے بہت بڑا مقصد ہے کہ جو علی اللہ چاہتا ہے کہ وہ مقصد اور حدف اس روزے کے ذریعے سے پورا ہو وہ حدف اور مقصد کیا ہے قرآن مجید میں صاف اعلان ہے لعلکم تتقون شاید ان روزوں کی وجہ سے کہ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھوکا پیسہ رکھنے میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں یہ روزہ رکھنے میں اور تمہارے اس مہینے کی عبادت کرنے میں فائدہ ان کا ہے کہ جو روزہ رکھ رہے ہیں شاید ان روزوں کی وجہ سے تمہارے دل کچھ نرم پڑ جائے تمہارے دل میں کچھ اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تمہارے دلوں میں شاید کچھ اللہ کا خوف آ جائے اور یہ جو غلطیاں اور گناہ اور آرام اور اٹھے سیدھے کام تم سے ہو رہے ہیں شاید ان روزوں کی برکت سے وہ دور ہو جائے اور وہ ختم ہو جائے اور تم سیدھے راستے کو پر اور صحیح راستے کو پر آ جاؤ جو شخص ماہ رمضان کے روزے کے کفارے کے طور پر دو مہینے روزے رکھنا چاہتا ہو یہ بھی مسئلہ اس سے بھی سکت چلیے قضا کر بھی لی ہم نے تو قضا کیسے کریں گے ایک آج رکھ لیا دو دن بعد ایک رکھ لیا پانچ دن بعد ایک رکھ لیا اسے نہیں اکتیس روزے کانٹیوی رکھو انتیس کو چھوڑ پکڑ سکتے ہو دو مہینے کے روزوں میں اکتیس روزے تو کانٹیوی رکھنے ہیں اور باتی انتیس روزے آپ چھوڑ پکڑ کے رکھ سکتے ہیں یہ ممکن ہے کوئی واقعا بشارہ اللہ و اللہ اور اس سے اسی طریقے سے کوئی روزہ چھوڑ گیا ہو اور واقعا یا وہ خود متوجہ ہو تو شاید وہ اس کا فارغ وضا کر لے جائے ورنہ عام حالات میں تو ہم دیسوں کے لیے تو ناممکن ہے اگر اگر روزے دار ایک ایسے شخص کے کہنے پر جو کہے کہ مغرب کا وقت ہو گیا ہے اور جس کے کہنے پر اسے اعتماد نہ ہو اور روزہ افتار کر لے اور بات میں بتا چلے کہ مغرب تو بھی ہوئی نہیں تھی تو اسے چاہیے کہ روزے کی قضا بھی کرے کفارہ بھی دے ارے کمس کم پتا تو کر لیتے گھڑی تو دیکھ لیتے کچھ آسمان پر نظر تو کر لیتے اور کسی نگاہ کہ بھئی ہو گیا ٹائم کہاں چلو بھئی ہو گیا ٹائم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کو چاہیے کہ وہ قضا بھی کرے اور کفارہ بھی کرے کہ اگر کوئی شخص جان بوچ کر اپنا روزہ توڑ دے اور اس کے بعد کوئی عذر پیدا ہو جائے مثلا کوئی ایسی بیماری مطلع ہو جائے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ تک بھی اسے کو کفارہ دے اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ آج ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ ہے اور وہ جان بوچ کر روزہ توڑ دے لیکن بعد میں اسے پتا چلے گی شاوان کی آخری تاریخ ہے تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے تو نہرالی یہ کفارے سے مطالب احکام ہے اور اس میں ایک مسئلہ اگر کوئی شخص رات کو نجس ہوتا ہے مجلی ہو جاتا ہے اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے وہ جاگتا ہے اور پھر سو جاتا ہے اگر پہلی ورزوہ جاگا اور سو گیا تب تو اسے پر قضا ہے لیکن پھر جاگا اور پھر سو گیا تو اس پر قضا کے ساتھ ساتھ پھر کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے اگر اس نے ازانِ صبح سے پہلے پہلے غسل نہیں کیا اگر ازانِ صبح سے پہلے پہلے غسل نہیں کیا ہے رات کو غسل واجب ہوا جاگا اس نے کہا ہمیں یقین ہے کہ ہم اٹھ جائیں گے اور بائی چاند سے نہیں اٹھ سرا تو تو اس کے پر قضا ہے لیکن اگر ایک مرتبہ جاگا پھر دوسری مرتبہ اٹھا پھر سو گیا اور پھر نہیں اٹھ سکا تو اس کو چاہیے کہ وہ قضا بھی کرے اور پھر کفارہ بھی دے ماہِ مار کے رمضان میں اگر کسی کے اوپر رات کو غسل واجب ہو تو اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ازانِ صبح سے پہلے پہلے غسل کر لے اگر غسل کا وقت نہیں ہے تو تیمم کر لے اور تیمم کرنے کے بعد پھر ہم ماننے جائے تاکہ یہ جو ازان کا وقت ہے اس وقت میں یہ پاک رہے اگر ازان کے وقت پاک نہیں ہوگا تو بھی روزہ صحیح نہیں ہوگا اس کے بعد پھر انشاءاللہ اور بھی وہ لوگ وہ روزے ہیں جن پر وہ لوگ ہیں جن پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے یہ انشاءاللہ تلاب کی پر وقتی بیان کریں گے برمحمد وعالی محمد صلوات اللہ علیہ وسلم